اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج ہم زندگی کو خوشی اور مسرت سے گزارنے کے لئے حدیث میں جو نکتہ بیان کیا گیا ہے اس پہ گفتگو کریں گے وَأَن فَضَالَتَ بِنْ عُبَيْدَ الْأَنسَارِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانَ فَضَالَتَ بِنْ عُبَيْدَ الْأَنسَارِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَانَ بِيان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا خوشی اس کی وجہ سے ہے جو اسلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس کے پاس رزق ہوتا ہے جو اسے اپنے دن کے لئے کافی ہوتا ہے اور وہ اس پر راضی رہتا ہے دنیا میں انسان کے پریشانیوں کی اصل وجہ حرص اور تمہا ہے حد سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش انسان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے سور تکاثر میں اس بات پر گفتگو کی گئی اور کہا گیا الْحَاکُمُ التَّقاثُرْ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَخَابِرِ تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال دیا ہے اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو سور حمزہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا اور کہا گیا الَّذِي جَمَعْ مَالَوْ وَعَدَّدَا يَحْسَبُ وَنَّمَالَهُ أَخْلَدَا وہ مال جمع جمع کر سائن سائن کر رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا تو یہ حد سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش ضرورت پورے ہونے کے باوجود بھی لگزریس کے پیچھے پڑھنے کی جو خواہش ہے وہ انسان کو پریشان کرتی ہے اس کے دل سے چین اور سکون کو غارت کر دیتی ہے اور یہ خواہش انسان کو حرام کو حاصل کرنے تک حرام کے راستوں پر جانے تک بھی جو ہے آمادہ کر دیتی ہے پھر ساتھی ساتھ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے آیت کردہ جو فرائض ہیں اس کے دین کو پھیلانے کی جو جد و جہد ہے اس سے بھی انسان کو غافل کر دیتی ہے ضرورت پورا ہونے کے بعد لگزریس کو حاصل کرنا حد سے زیادہ کی طلب کرنا یہ چیز ان کے پاس آگئی ہمارے پاس کیوں نہیں آئی انہوں نے فلان چیز خرید لی ہمارے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے یہ چیز انسان کو پریشان کرتی ہے اور یہ حل میں مزید مزید ہونا مزید چاہیے میرے پاس اور یہ چیزیں آ جانی چاہیے یہ حل میں مزید کی قیفیت اصل میں جہنم کی ہوتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم نخول لی جہنم حلم تلاتی و تخول حلم مزید جب اللہ تعالیٰ جہنم میں انسانوں کو بھر دے گا اور جہنم سے پوچھے گا کہ کیا تو بھر گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گی کیا اور بھی کچھ ہے یعنی جہنم میں جتنا زیادہ انسانوں کو ڈالا جائے گا اس کی آگ اتنا زیادہ دہکے گی یہ حد سے زیادہ کی جو خواہش ہے خواہشوں کو آپ تکمیل کرتے جائیں گے تو ایک خواہش کو تکمیل کرنے کے بعد دوسری خواہش کی آگ پھر سے بھڑکے گی اس طرح سے یہ آگ انسانوں کے اندر جب بھڑکتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان کے اندر سکون اور چین غارت ہوتا ہے اور یہ خواہشیں جو ہیں وہ خواہشیں تطلیوں کی مانند ہوتی ہیں ایک کو آپ پکڑیں گے دوسری نظر آئے گی دوسری کو پکڑیں گے تیسری نظر آئے گی اس طرح اس کے پیچھے انسان بھاگتا جائے گا اس کے پریشانی میں انسان اپنے آپ کو گھولاتا ہوا بیٹھے گا یہ حد سے زیادہ کی خواہش انسان کو تباہی کے دہانے پر پہنچاتی ہے اسی لیے کہا گیا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمام اگر پھر بھی کم نکلے لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی کوششوں سے رزق کو حاصل کرنے کی جو کوششیں ہیں ان کوششوں سے منع نہیں کیا ہے رزق کو حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی کوشش آپ کر سکتے ہیں بلکل کیجئے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رزق مخدر کر دیا ہے اس کے اوپر راضی رہنا یہ اصل میں خنات پسندی کہلاتا ہے جو کچھ بھی مل گیا اس پہ راضی رہنا اس خنات پسندی کی ترغیب دی گئی اور کہا گیا کہ اس رویش کو اختیار کرو خنات پسندی کا رویہ اختیار کرو اس کی وجہ سے زندگی میں سکون اور چین حاصل کر سکو گے تو یہ خنات پسندی کیا ہے جو کچھ بھی مل گیا اس پہ راضی رہنا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس کے اوپر اکتفا کر لینا اس کے اوپر بھرو اس کے اوپر جو ہے سیٹیسفائی ہو جانا یہ خنات پسندی ہے قرآن مجید میں کہا گیا جو شخص دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا یعنی دل مطمئن ہو جائے دل اس بات کے اوپر بھروسہ اس بات کے اوپر مطمئن ہو جائے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کے لیے بہترین ہے یہ خنات پسندی ہے اور پھر ایک حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مالداری یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس حد سے زیادہ پیسہ ہے مالداری یہ ہے کہ تمہارا دل کتنا زیادہ مالدار ہے تمہارے دل کی جو مالداری ہے وہی اصل مالداری ہے یہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا تو خنات پسندی کی زیادہ سے زیادہ ترغیب دی گئی ایک واقعہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا آتا ہے جس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک مردوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گھر پہ جاتے ہیں تو وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں ہوتے ابراہیم علیہ السلام ان کی زوجہ محترمہ سے اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ سے پوچھتے ہیں بتائیے کیسا چل رہا ہے تو وہ کہتی ہیں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے سب چیزیں صحیح نہیں ہیں تو یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر اسماعیل آئے تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے گھر کی چوکٹ کو بدل ڈالے اسماعیل علیہ السلام آنے کے بعد ان کی اہلیہ ان کو یہ سارا واقعہ سناتی ہیں تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کے بیوی کو طلاق دینے کی بات کہی ہے تو اسماعیل علیہ السلام ان کی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں پھر کچھ اور دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر سے اسماعیل علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام مہا پر موجود نہیں ہوتے اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ سے ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بتائیے کیسا زندگی گزر رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سب کچھ صحیح اور ٹھیک چل رہا ہے اس پر ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ اگر اسماعیل آئے تو ان کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اس چوکٹ کو برخرار رکھے اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں ان کو پورا واقعہ سنایا جاتا ہے اس سے اسماعیل علیہ السلام یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو اس شادی کو برخرار رکھنے کی تاقید کی ہے ہمارے سامنے بازے ہوتی ہے ایک غریب صحابی جو مزدور تھے ان کا بھی ایک واقعہ آتا ہے وہ ایک مرتبہ رزق کی تلاش میں روزی کی تلاش میں باہر نکلے ایک دن ہوا ان کو روزی اور رزق نہیں ملا وہ خالی ہاتھ واپس آگئے رات بھر فاخہ گزرا دوسرا دن بھی گزرا دوسرے دن کا بھی فاخہ گزرا تیسرے دن جب وہ روزگار کے لیے نکلے تو ان کے اہلیہ نے ان کو بلا کر کہا کہ دیکھئے ہم نے تو دو دن اور دو راتوں کا فاخہ کر لیا ہے آج تیسرا دن ہے آج اگر آپ کو کوئی روزی اور رزق نہ ملے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو میری محبت میں آ کر آپ کوئی حرام لخمہ اٹھا کر نہ لائیے ہم تیسرے دن بھی روزہ اور فاخہ رکھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ جو قیفیت ہے خنات پسندی کی اگر کسی کو اس طرح کی بیوی مل جائے تو وہ شخص اپنے آپ کو اس دنیا کا بادشاہ محسوس کرے گا یہ خنات پسندی کی جو ترغیب دلائی گئی ہے یہ ہم کو اپنے زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے زندگی کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ نعمتوں پر غور فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر مطمئن اور راضی رہنا یہ زندگی میں خوشیوں کے لیے زندگی میں سکون کے لیے ضروری ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خنات پسندی کا رویہ اور روش اختیار کرنے کی توفیق خطا فرمائے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین